بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم پہ جا رہا ہے آپ کو پتا ہے اس کا بہت روز ہو جائے گا بگر اس کی اکیڈمی سے اور سکول سے چھٹیں گے کافی زیادہ ہو جائیں گے لیکن کیا ہے کہ اس کی اپنی کیلس نس ہے آپ لوگ بات نہیں مانتے ہو بڑھوں کی یہاں پہ بھی میں آپ کو منع کرنے پہ رہتی ہوں کہ بیٹا ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو لیکن اس کے باوجود آپ لوگ شراطیں کرتے ہو تو دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا نکل ہے اب ٹھیک ہے سب نے دعا کرنی ہے اس کے لئے گرلز آپ نے بھی گرلز یہ تو نہیں ہے کہیں کہ آپ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہو کہ ہمارے سال لڑتا بہت تھا تو ایسا نہیں سوچتے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے حادثہ ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اوکے بیٹا چلیں یہ تو تھی آج کیلئے آپ کے لئے ایک چھوٹی سی درخواست کہ اپنے فیلوز کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے اب آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کیا ہے آج کا لیسن آپ کا پچھلے دنوں میں ہم نے بیٹا فریکشن کا سٹارٹ کیا تھا ایک کونسپ سارے بچوں کو سمجھ میں آگیا تھا نا مجھے بتائیے لیٹس پوز ایک ڈائیگرام بنائی گئی ہے اس کے کچھ پارٹس جو ہیں اس کے ٹوٹل پارٹس سکس ہیں ٹھیک ہے اس میں سے تھری پارٹس جو ہیں وہ کلت کر دیئے گئے ہیں تو اس کو اگر آپ نے فریکشن فارم میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے ہینڈز اپ کیجئے کیسے لکھیں گے فریکشن کی فارم میں رمیس بتائیں گے 3 x 3 3 x 3 3 3 3 x 6 3 x 6 3 x 6 لکھیں گے اس کو کیونکہ ٹوٹل پارٹس سکے 6 ہیں بیٹا فریکشن کا روول یہی تھا ٹوٹل پارٹس کونٹ کر لے نیا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے جتنے کلت پارٹ ہوں گے وہ اوپر آجیں گے اور جو بیٹھ جائیے ارمیس ٹھیک ہے بیٹا یہ تو تھا آپ کا سیمپل فریکشن کا جو کونسپٹ ہم نے کیا تھا آج ہم نے کرنا ہے پروپر آنڈ امپروپر فریکشن بیٹا آپ کو جو بیلیوز دی گئی ہوں گی ٹھیک ہے یا جو ڈائیگرام بنا کے دی گئی ہوگی اس پہ آپ نے پروکس کرنا ہے اوپر والا جو آپ کی فگر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بھلا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے اوپر والی ویلیو کو کیا کہتے ہیں فریکشن میں جی سانو سیام بتائیں گے نوپریٹر نوپریٹر کہتے ہیں جی اور نیچے والی ویلیو کو کیا کہتے ہیں نوپریٹر ٹھیک ہے ڈینومریٹر نوپریٹر ڈینومریٹر ڈینومریٹر ہوتا ہے آپ کی فریکشن میں جو دو ویلیوز آتی ہیں اب آتے ہیں ہم آج کے concept کی طرف proper and improper آپ نے دونوں values کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کی اوپر والی جو value ہے یعنی اگر آپ کا numerator جو ہے وہ denominator سے value small ہے تو وہ آپ کی ہو جائے گی proper fraction کیا ہوگی proper fraction لیکن اگر آپ کا numerator جو ہے denominator سے بڑا ہے یا اس کے equal ہے دونوں values دونوں values equal ہیں تو اس صورت میں آپ کی وہ fraction جو ہوگی وہ improper fraction کہلائے گی بہت ایزی ہے بیٹا اتنا مشکل نہیں ہے یہ fraction کے سارے concepts بہت ایزی ہیں گرلز اپنا کام سٹارٹ کریں شباز جلدی سے کوپی سکیوپر ابھی میں آپ کا چیک کرتی ہوں انگوائز آ جائیں جی بورٹ پہ کون آئے گا موسا تو میسنگ ہے اب کافی لمبی چھٹی پہ چلا گیا ہے اب بات جائیں سیام آ جائیں یہ پہلا question بیٹا سب سے پہلا والا یہ تو بورڑ ہمارا چھوٹا ہے اس پہ جسے کیا کرنا ہے کیا لگی ہو مجھ سے پوچھ تو لو پہلے کرنا کیا ہے ہم نے یہ تو پوچھو بیٹا اوپر دو values آپ کو دیکھ گئی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے جو آپ کی improper fraction آپ کو فیل ہو رہے کہ ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے جی improper fraction کو سوچئے جلدی سے کونسی ہوگی جی جی ان دو values میں سے improper fraction کونسی ہے ابھی میں نے آپ کو define کر دیا کہ proper کونسی ہوگی اور improper کونسی ہوگی یہ improper ہے کیسے بیٹا بتائیے دونوں values same denominator بھی same ہے denominator کے اس لیے یہ value جو ہے یہ fraction جو ہے یہ آپ کی improper کونسی ہوگی اوکے شاواز دے دیجئے ذرا اس کو سیف کو دے دیجئے آپ ایڈین سے آپ نہیں جی یہ ہو چکا ہے بس سیدھی تھی بات ہے اگر وہ improper ہے تو یہ proper ہوگی اب آپ دیکھئے یہ جو دو ڈائیگرامز بنائی گئی ہیں سیف ڈائیگرامز جن میں گرین کلر کیا گیا ہے جی ان میں سے مجھے ہوتا گیا ہے کہ improper جو ہے پروپر فریکشن کونسی ہے پروپر فریکشن آپ نے بتا لیے ٹک کرنا ہے بیٹا آپ نے ٹک کر دیجئے اس کو کیسے کیسے ڈائیگرامز 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 اس کو کہا آپ اس پر کر دیجئے ڈائیگرامز 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 کس قدر بیسے آپ کنفیوز بچے ہو کہ اس قدر ایزی چیز کو آپ لوگوں نے جو ہے ٹھیک ہے شاہ باش وہ کونفیڈنٹ ہے اپنے کرنے پر کہ اس میں جو کیا ہے ٹھیک کی ہے باکہ ٹھیک کی ہے اس میں بیتا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کیوں اتنے کنفیوز ہو جاتے ہو کوئی حال نہیں ہے بسے آپ لوگوں کا نا ایک منٹ ایک منٹ شو نہیں ہونا چاہیے گلز کر لیا آپ نے دکھائیں ملے آپ تو تھوڑا کھلا بنا لیتے ہیں آپ کی پاس تو نوٹ بک نہیں ہمارے تو بوڑ کا ایک ہوئے بیٹھا کیا ہو گیا ہے آپ نے بھی بیسے ہی اس کو نیرو نیرو سا کر دی ہے ہم آپ یہ چیک کروئیں بیٹھاپنے ایکوال نہیں لیتھنا آپ نے یہ جو باکسز بنے ہوئے ہیں ایک میں آپ نے ایکوال نہیں لیتھنا تھا بیٹھا اس میں آپ نے پروپر اور ایک پروپر کو ہی جسٹ ڈیفائن کرنا ہے اوکے اس کو ریز کر کے دوبارہ سیٹ کیے گئے شاہ باش جی نیکس پیشن دیکھیں زرہ جلدی سے جلدی سے شاہ باش کیا لکھنا ہے جی پروپر اور این پروپر فریکشنز آپ نے لکھنی ہے کس میں باکسز کے انتر اس کو آپ لکھ رہے ہو این پروپر کیسے بیٹھا 3 by 3 ہے جو دونوں ویلیوز نومینیٹر اور ڈی نومینیٹر دونوں سیم ہیں اس لئے یہ ہمارا کیا ہے جی پروپر فریکشن ہے اوکے بیٹھا یہ قویشن آپ نے چھوڑ دیئے سکپ کر دیئے بیس پیشن نوبر 3 دیکھیں زرہ 7 over 4 and 8 over 8 اس کو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سے پروپر کونس ہے پروپر جی اس کو ٹک کر دیجئے دونوں ویلیوز میں سے جو آپ کو پروپر لگ رہے ہیں اوکے کیسے کیسے کو کیا رولے پروپر کا بھلا دونوں اپروپر ہیں ربیس سیام نے ٹھیک پتائیا ہے کیا ہو گیا ہے دیکھئے نا ایک میں دونوں ویلیوز ایک ون ہے دوسرے میں نومینیٹر گریٹر ہے دونوں اپروپر فریکشن ہو گئی بیٹا یہ جسٹ میٹ ساب کرنے کا سارا کچھ مقصد ہی ہوتا ہے کہ بات ایک دفعہ آپ کے مائن میں اتنی اچھی طرح سے سمجھ میں آجے آپ کو کونسپ جو بھی ہم کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو کبھی بھول لے ہی نہ چاہے وہ آپ کو جس طرح سے مستی اپنی طرف سے کوئیسٹن بنا کے درودر کر کے دے دیں بڑھ آپ کا کونسپٹ اتنا کلیر ہونا چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ سول کر سکو جی بیٹا جائیے سیام کو دے دیں جلدی سے آ دیں جلدی سے شاہ بڑھیں یہ کھنے جی اس سے آگے والی دونوں آپ پر ہو گئے جی 4 over 9 کیا ہے proper یہ بھی proper کیوں یہ less than اور یہ بھی less than numerator numerator less than a نیوی اچھے اس لئے سیف کو دے دیجئے سیف کو دے دو روڈ مارک کر نیکٹ پکی جی سوچو شاوید سوچو کیا کیا ہے اوپر والی بھی اوکے دونوں ویلیوز آپ کہہ رہے ہیں جی کیسے سے کیونکہ یہ برابر ہے اس لئے یہ دو نہیں وہ ایقوال ہے یہ جہاں پہ شاہب آش جی اب کون آئے اس کے پاس ہے جی نہیں آئیں آج ہی آج ہی شاہب چل دیسا ہم گوڈ آج ہی اب سمجھ آگی سارے بچوں کو اچھی طرح سے مافیا آپ نے کرکشن کر لی بیٹا جہاں پہ آپ نے ایکوال لکھا ہوا تھا وہاں پہ آپ نے ایکوال نہیں لکھنا جسٹ پرابر اور انپرابر فارمز میں ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ شو کرنا ہے وہ ہی بڑس لکھ رہے ہیں کوئی کنفیوشن تو نہیں ہے ٹھیک ہے جمیس پیٹا اس کو آپ نے کوپی کے اوپر نوڈ بک کے اوپر نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے سارے اچھی طرح پورے سارا جتنا بھی ہم نے بنائی ہے اور موسا کو گھر پہ جا کے آپ نے کچھ سمجھانے سارا ٹھیک ہے اب میں آن این آف آپ کے گھر پہ وزٹ کیا کروں گی وہاں پہ جا کے موسا سے اس کا جو ہے نا جو بھی سٹڈی ریلیٹیڈ ڈشوز ہوں گے وہ میں کور کیا کروں گے انشاءاللہ جتنے دن تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا خاص طور پر اس کو میت اور انگلیش میں جو ہیں وہ پرابلمز ہیں وہ تھوڑا بیک ہے میت اور انگلیش میں باقی سبجکس میں وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے ان دو سبجکس میں اس کو تھوڑا توجہ کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ نے میت کا یا انگلیش کا ہم جو بھی لیسن کریں گے وہ ساتھ ساتھ اس کو کور کروانا ہے جب میں نے جا کے اس کا ٹیسٹ لے لیا اور اس کو نہیں آیا تو پٹائی اس کی نہیں ہونی کیونکہ اس کا باز وہ آرہیڈی پیچر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو پٹائی کس کی ہونی ہے پھر رمیز کی لہذا یہ بات آپ نے اپنے زہر میں اچھی طرح سے بٹھا لینی ہے چلیں گیٹ پل سون کا میسیج کنوے کرتے ہیں ہم موسیٰ کے لیے اللہ پاک اس کو جلدی سے صحیح کریں وہ دوبارہ سے ہمیں جوائن کریں دوبارہ سے ہم میل جل کے اپنا پڑھائی کا جو کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر انتحان میں کام جاب کریں اور آپ کو صلات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین جا رب العالمین